اچھا تو بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک تھا کے خیریت سے مزے گئے ہیں اچھا تو اس کا میں ویڈرال چیک کر چکا ہوں ڈیپوزٹ چیک کر چکا ہوں ٹھیک ہے پچاس ڈالر سے ابھی بھی بولنا ہم کسی نے زیادہ نہیں دال رہے صرف اور صرف تیس اور پچاس ڈالر این افن ٹھیک ہے نیو ورننگ اپلیکیشن ہے تیرہ دن ہوئے ہے آن بائی ڈاٹ سٹور یعنی کہ آن بائی پرو کی طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہو کیونکہ انٹر فیس وغیرہ سب سیم ہے نیکسٹ نام اس اپلیکیشن کا منیمم ریچارج ٹین ڈالر کا ہے سیم آن بائی کی طرح لیکن اس کا منیمم ویڈرال تھرٹی ڈالر کا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ اب اس میں آپ نے ریچارج کیسے کرنا ہے سب سے پہلے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنگ مل جائے گا آپ نے وہ اپن کر کے سمپلی ریجسٹریشن کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے مائی پر جانا ہے مائی پر جانے کے بعد پرسنل انفرمیشن صاحب نے سیٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے ویڈرال میتڈ آپ نے یہاں پہ جا کے ویڈرال میتڈ سیٹ کرنا ہے اپنا ویڈرال ایڈرس دینا ہے ان کو ٹی آر سی ٹونٹی کا موبائل نمبر وغیرہ دے دینا ہے ایکاؤنٹ نمبر اور جو جو ڈیٹیلز یہ مانگے وہ ساری ڈیٹیلز آپ نے ان کو پروائیٹ کرنی ہے اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ دیکھو منیمم ریچارج یہاں پہ ٹین ڈالر گیا ہے ٹھیک ہے ویسے تو کم کئی ہے لیکن اس سے کم میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہے the amount of you is ready for every single top up is one two five پتہ نہیں کیا کے لیک تک کے لکھا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ابھی کہہ رہے ہیں ٹین ڈالر کا ریچارج یہاں پہ ہم ٹین لکھیں گے ٹھیک ہے اور ادھر سے ان کے ٹی آر سی ٹونٹی کے ایڈرس کو کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد سیمپلی بائننس میں جائیں گے بائننس میں جانے کے بعد ہمارے پاس جو بیلنس پڑا ہوا ہے میرے پاس ابھی 11 ڈالرز ہیں کیونکہ میں 11 بھیجوں گا تو وہاں پہ ٹین جائیں گے سینڈ بھی ہے کرپٹو نیٹورک کروں گا اور یہاں سے ایڈرس پیسٹ کروں گا اور یہاں سے ٹرون ٹی آر سی ٹونٹی کو سلیک کر کے کنفرم کر کے یہاں سے 11 لکھ دوں گا 11 لکھوں ٹین جائیں گے اس کو وڈرال پہ کلک کروں کنفرم کروں گا کنفرم کرنے کے بعد یہ ایک سیکیورٹی کوٹس آئیں گے میرے پاس آپ کے پاس اپنے آئیں گے میرے پاس اپنے آئیں گے تو ہم نے یہ پٹ کر لینا ان کو دے دینا ہے تو مجھ سے لوگ پوچھ رہتے کہ اس کا وڈرال مگر آ رہا ہے تو جی بھائی وڈرال آ رہا ہے ٹھیک ہے تب ہی میں اس کو ابھی شیئر بھی کر رہا ہوں اگر نہیں آتا تو میں شیئر بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے وڈرال میں پرسنلی ابھی چیک کر چکا ہوں تو اس کے لائب وڈرال پروف کی ویڈیو اس لیے نہیں بن پاتی ہے کیونکہ ان کا جو وڈرال ٹائمنگ ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے انشاءاللہ ضرور بنا لیں گے اس کی بھی مسئلے والی بات نہیں ہے لائب وڈرال پروف کی بھی ایک ویڈیو ادھر سے ہم لوگ بنائی لیں گے تو بھائی سین ایسے کہ انہی کے تو پیسے ہیں یہ اپلیکیشنز چلتی ہیں ایسا نہیں یہ بالکل نہیں چلتی چلتی ہیں اچھا چلتی ہیں اور کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں لانگ ٹرم بھی چل جاتی ہیں تو امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے ابھی یہ اپلیکیشن ہو گئی نوہا میڈیکل ہو گئی یہ والی ہو گئی اور اسی کے ساتھ تین چار اپلیکیشنز جو ہیں وہ کافی اچھی ہیں ٹھیک ہے مینز کے نوہا میڈیکل ہے تو پھر دوسری اپلیکیشنز بھی ہے جو اچھی چل رہی ہیں آن بائی ایکس ہو گئی آن بائی سٹور ہو گئی لیکن آن بائی سٹور پرانی ہو چکی ہے تو اس میں زیادہ سی بات ہے ہم لوگ ڈیپوزٹ یا اس میں کوئی رسک ایسا نہیں لیں گے کہ اس میں لاؤس ہو جائے کسی کو ٹھیک ہے تو وہ والی چیزیں ہم لوگ اب اس میں نہیں کریں گے تو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ان کو کوئی کوئی کر دیں کوٹس میرے پاس آگئے ہوں گے تو اس کو کوٹس وغیرے سبمیٹ کر کے سبمیٹ کر دیں گے بھی ہسٹری پہ جائیں گے ابھی دیکھو جو ہمارا وڈرال ہے نا یعنی ہم بائننس سے اس کو وڈرال بولتے ہیں اور اپلیکیشنز میں ریچارج بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اویٹنگ اپروول ہے تو یہ تقریباً ویدن ون منٹ ٹو ٹو منٹس میں یہ کنفرم ہوتا ہے کیونکہ بلوکچین کنفرمیشنز وغیرہ یہ کرتا ہے اس کے بعد ہی ہمیں اپروول ہو جاتا ہے تو یار ابھی جو نیکس ٹرننگ اپلیکیشن اس کا جو کیا کہتے ہیں کسٹرومر سرویز وغیرہ وہ بھی فاسٹ ہے اس کے رسپونز دے دیتی ہے تو میں ابھی بھی بتا رہا ہوں بھائی پچاس ڈالر سے زیادہ کسی نے ریچارج نہیں کرنا سن لیا کرو آپ لوگ اپنے مرضی سے ریچارج کر دیتے ہو پھر مسئلہ ہوتا ہے ابھی بھی بتا رہا ہوں پچاس ڈالر سے زیادہ آپ لوگوں نے ریچارج نہیں کرنا نیچے اپلیکیشن جو چل رہی ہے ان سب کے لنک دے رہا ہوں ساری اپلیکیشنز کے لنک دے رہا ہوں اور بات وہی ہے لازمی نہیں ہے اپلیکیشن کلی بند ہو جائے یا ایک گھنٹے میں بند ہو جائے ہو سکتا ہے اپلیکیشن چار سے پانچ مہینہ بھی چلے ایسا نہیں ہے کہ نہ چلے اور کوئی رسک ہو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اگر کسی کو پتا ہے تو بھائی وہ صرف اپلیکیشن والوں کو پتا ہے کہ انہوں نے کب بند ہونا ہے تو یہاں پہ دیکھو جب یہ کنفرمنگ ہو رہا ہوتا ہے نا ٹی ایکس آئیڈی ہماری آ جاتی ہے جب ٹی ایکس آئیڈی آ جائے نا تو آپ سمجھ جائے کرو جو آپ کا ویڈرال ہے یعنی ریچارج ہے وہ کنفرمٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹی ایکس آئیڈی آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریچارج ہے وہ وہاں پہنچ گیا ہے اور وہاں پہ بھی صرف اور صرف کنفرمنگ پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ابھی دیکھو ہمارے بلوکچین کنفرمیشن سٹارٹ نہیں ہوئی جیسے وہ سٹارٹ ہوں گی تو اس کے بعد نیکسٹ کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں سے جو بلوکچین کنفرمیشن سٹارٹ ہو گئی مینز کے پروسسنگ سیون بائی ون آ گیا تو یہ اور بڑھ جاتا ہے جب یہ بیس پچیس ہوتا ہے مینز کے اپنی کوئی کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس تک ہو جاتا ہے تو پھر یہ کمپلیٹیڈ ہو جاتا ہے ابھی یہ کمپلیٹیڈ ہو جائے گا آپ کے سامنے تو این ایکس وی ای پی ہو گئی ٹھیک ہے آن بائی ایکس ہو گئی آن بائی پرو ہو گئی نوہا میڈیکل ہو گئی اور جو میکس ہو گئی یہ ساری اپلیکشن چل نہیں ہے لیکن جن جن اپلیکشن سے میں نے بولا ہے پیسے نکال لو تو اس سے نکال لو ٹھیک ہے گلیکسی ایک سے نکال لو جو میکس سے نکال لو اور آن بائی پرو میں تو سب لوگی پروفٹ میں تو اپنے پروفٹ سے اس میں ورک کرتے روز سے پیسے نکالنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اپنے جو پروفٹ ہے آپ کا اس سے ورک کرو مینز کے سارا وڈرال اماؤنٹ نہیں کرنا اس میں سے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ سکرین شوٹ آپ نے لے لینا اب جانا ہے دوبارہ ٹھیک ہے اس کا ٹی ایکس ایڈی کو بھی کوپی کرنا ہے اور کچھ اپلیکیشنز میں اس طریقے سے ریچارج ہوتا ہے کچھ میں ویڈاوٹ ٹی ایکس ایڈی کے بھی آپ ریچارج کر سکتا یہاں پہ ایڈرس پیس کر دیں ٹی ایکس ایڈی کا اور یہاں پہ اپلوڈ یو ٹرانزیکشن سرٹیفیکٹ مینز کے ٹرانزیکشن سکرین شوٹ اس کو سلیکٹ کرو اور یہاں سے دیکھو یہ سب کچھ ہوکی ہوکی ہوگی آپ لوگے ٹی ایکس ایڈی پہ بھی ایک بار نظر مار دیا کرو اور دین اس کو کنفرم کر دو ٹھیک ہے جب کنفرم کرو گے تو یہ اپلیکیشن اس بین سمیٹی دا سٹاف ویل ریویو فور اٹ تو اس کو کنفرم کریں گے تو یہ سٹاف ریویو کرتا ہے تقریبان دو سے ایک منٹ میں آپ کا جو وڈراؤ لے ریچارج ہے وہ ادھر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ریچارج ویسے تو آٹو آ جاتا ہے اگر آپ کا ریچارج نہ آئے تو میں تب ہی بول رہا ہوں کیونکہ اس اپلیکیشن میں جو ڈیپوزٹ ہے ٹی ایکس ایڈی والا سین ہے مینز کے ٹی ایکس ایڈی کوئی بھی نکال سکتا ہے تو ریچارج اس کے ایم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جب آپ زیادہ ریچارج کرتے ہو تو اس لیے آپ کی سیفٹی کے لیے بول رہا ہوں میں پچاس سے زیادہ ریچارج کوئی نہ کرنا کیونکہ یہ ٹی ایکس ایڈی یہ ہیکرز جو ہوتے ہیں سکیمرز جو ہوتے ہیں جو ریچارج خود نہیں کرتے مینز کے وہ زیادہ تر لوگ پاکستان سے ہی ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو کوئی ڈسٹ ہے تو وہ خود ریچارج نہیں کر سکتے تو آپ کی وہ ٹی ایکس ایڈی لیتے ہیں سکرین چھوٹ بنا دے فٹا فٹ ٹی ایکس ایڈی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پہلے ہی آگئی تھی لیکن کمپلیٹڈ والے سکرین چھوٹ بات میں آیا تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا خیال لگنا پچاس اور تیس سے زیادہ ڈیپوزٹ نہ کرنا ٹھیک ہے ٹکڑوں میں ڈیپوزٹ کر لو مینز کے پچاس کر لو پھر بیس کر لو پھر تیس کر لو ایسے ڈیپوزٹ کر لو لیکن ایک ساتھ بڑی ہیوی ایماؤنٹ آپ نے ریچارچ نہیں کرنی ٹھیک ہے جو ہمارا ریچارچ تا ہو یہاں پہ آ چکا ہے تو گرائبنگ میں آپ کو جا کے دکھا دوں میں تقریباً اس کا جو تیس ڈالر پہرننگ ہے نا وہ ون پائنٹ تھری ون پائنٹ فور ون پائنٹ فائف اس طریقے سے ارننگ ہو گیا ٹھیک ہے تو ارننگ اچھی ہے اس میں باقی ساری ڈیٹیٹلز اگر آپ کو چاہیے ہوں ویڈرول کنفرمی ٹھیک ہے ووٹس اپ پہ آجاؤ تو سکرین شوٹ بھی دے دوں گا اور انشاءاللہ اس کا لائیو ویڈرول پروف بھی بنا دیں گے تو ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھوں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گوڑ بائن ڈیل کر دوستو اللہ حافظ